اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بکر موتی ون زیرو تری زیرو دو دھرم سے کم خیانت کرنے والے کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پڑھائی حضر یزید بن خالد رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہوں میں سے ایک شخص کا خیبر کے دن انتقال ہو گیا صحابہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اس کے جنازے کی نماز پڑھ لو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا یہ سن کر لوگوں کا رنگ بدل گیا تو آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ تمہارے اس ساتھی نے اللہ کی راہ میں تمہارے اس ساتھی نے اللہ کی راہ میں یعنی مال غنیمت میں خیانت کا ارتقار کیا ہے چنانچہ ہم نے اس کے اس باب کی تلاشی لی تو اس میں ہمیں یہود کی عورتوں کے ہیروں میں سے کچھ ہیرے ملے جو دو درموں کے برابر بھی نہیں تھے یعنی اس کی قیمت دو درم سے بھی کم تھی مالک ابو دعوت نسائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مال کو جمع کروا کر تقسیم کرنے کا ارادہ فرماتے تو حضرت بلال کو اعلان کرنے کا حکم دیتے چنانچہ وہ لوگوں کے درمیان اعلان کرتے اور اس اعلان کو سنتے ہی لوگ اپنی اپنی غنیمت لے آتے پھر آن حضرت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے خمس یعنی پانچوں حصہ نکالتے اور اس کے بعد اس مال غنیمت کو لوگوں یعنی مجاہدین کے درمیان تقسیم فرما دیتے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص مال غنیمت میں سے خمس نکال لے خمس نکال لے اور اس کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کرنے تقسیم کرنے کے ایک دن بعد بالوں کی بنی ہوئی ایک مہار لے کر آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مال غنیمت ہمارے ہاتھ لگا تھا اس میں مہار بھی تھی آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال نے تین بار جو اعلان کیا تھا اس کو تم نے سنا تھا اس نے کہا ہاں میں نے سنا تھا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اس کو اسی وقت لانے سے تمہیں کس چیز نے روکا تھا اس نے کوئی عذر بیان کیا پھر آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس اب یوں ہی رہو اب اس کو اپنے ہی پاس رکھو اب تو کل قیامت کے دن ہی اب تو کل قیامت کے دن ہی اس کو لے کر آنا اب اس کو اپنے ہی پاس رکھو اب تو کل قیامت کے دن ہی اس کو لے کر آنا اور اللہ تعالیٰ کو اس تاخیر کا جواب دینا میں اب اس کو تم سے ہرگز نہ لوں گا ابو داود جزاق اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم رَبَّنَا اِنَّكَ مَا تُدْخِلِ النَّارَ رَبَّنَا اِنَّكَ مَا تُدْخِلِ النَّارَ اَنَّكَ مَا تَدْخِلِ النَّارَ رَبَّنَا اِنَّكَ مَا تَدْخِلِ النَّارَ اے رب ہمارے جس کو تُو نے دوزخ میں ڈالا ہو اس کو رسوہ کر دیا اور نہیں کوئی گناہگاروں کا مددگار آمین جزاق اللہ پچیس دو سن دو ہزار پندرہ اللہ اکبر اللہ